نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الكریم وعلا آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاتا وسلاما کسیرا کسیرا توفی کے الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجردد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے موائز کا سلسلہ چل رہا ہے الدوام علی الاسلام کے نام سے حضرت کا یہ بات صل رہا ہے جس میں بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک کا جو حفظ ہے تو اس کو بعض بزرگوں نے جنم روک کہا ہے کہ ساری زندگی کا جنم روک ہے کہ اس کا یاد کرنا تو آسان ہے اس کا باقی رکھنا مشکل ہے اب ساری زندگی اس کو باقی رکھو اور اگر اس کی تلاوت کو منزل کی پابندی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سینے سے نکل جاتا ہے اور حافظ ناظر خواہ بن جاتا ہے اور حدیث میں تو آتا ہے کہ اس تیزی کے ساتھ یہ سینے سے نکلتا ہے جیسے ریگستان میں اونٹ دوڑتا ہے اور ریگستان میں جو اونٹ دوڑتا ہے اسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اس طرح یہ تیزی سینے سے قرآن نکل جاتا ہے تو اس پر بات چل رہی تھی کہ مولی عبدالسلام صاحب انساری انہوں نے جوانی میں یاد کیا تھا لیکن اس کے بعد کبھی سنایا نہیں ابتدا میں سنایا پہ چھوڑ دیا تو بڑھاپوں میں کچھ لڑھاپوں میں ان کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ بڑھاپے میں کچھ لڑکوں نے کہا ہم نے تو شبینہ پڑھنا ہے آپ شبینہ میں سنائیں انہوں نے کہا بہت مدد ہوئی میں نے تو قرآن نہیں سنایا انہوں نے کہا نہیں آپ کو سنانا ہے انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتا دو کہاں سے سنانا ہے تو وہ سب سے مشکل منزل تھی وہ سب سے مشکل منزل ان کو دی جس میں متشابہات بھی زیادہ ہیں لیکن ان کا حافظہ ماشاءاللہ ایسا قوی تھا کہ جب وہ سنانے کیلئے کھڑے ہوئے تو سمجھ رہے تھے کہ آج اس بڑھے کی خیر نہیں ہے آج یہ خوب غوتے لگائے گا لیکن انہوں نے اس طرح سے پڑھا تاکہ سب حیرت میں تھے کہ اتنا پختہ ان کو قرآن پاک یاد تھا تو کسی کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اکثر یہی ہے کہ اس کی تلاوت کو اور منزل کی بابندی کو باقی رکھنا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جن کو باوجود عدم مزاولت کے بھی ایسا یاد رہے ورنہ عام حالت یہی ہے کہ قرآن بدو دائمی مزاولت کے یاد نہیں رہتا منزل کی پابندی کے بغیر یاد نہیں رہتا اسی پر ایک اور تفریح کرتا ہوں کہ اسی طرح اس طریق میں بھی قلت کی قلب کی نگہداشت عمر بھر کا روگ ہے دل کی جو نگہبانی ہے نا یہ دل کی نگرانی یہ بھی ساری زندگی کا کیل ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے کہ کسی وقت غفلت کی اجازت نہیں کہ اگر دل غافل ہوا تو یہ نفس کیا ہے یہ سانپ ہے یہ ڈس لے گا اسی کو کہا یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی شاید کے نگاہے کنت آگاہ نہ باشی کہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی محبوب حقیقی سے غافل مت ہو شاید کہ تم پر لطف کی نگاہ کریں اور تم آگاہی نہ ہو تمہیں معلومی نہ ہو کہ محبوب نظر کرم کر رہا ہے اس کی عطا ہے میری جانب اور فرمایا اندری رحمی تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش تا دم آخر دم آخر بوت کہ عنایت باتو صاحب سر بوت کہ تم کو چاہیے کہ تریخ وصول اللہ میں ہمیشہ ادھیڑ بن میں لگے رہو اور آخری وقت تک ایک لہزہ بھی فارغ مت ہو کیونکہ آخری وقت تک کوئی گھڑی ایسی تو ضرور ہوگی جس میں عنایت ربانی تمہاری ہمراز اور رفیق بن جائے گی کوئی تو وقت آئے گا اللہ کی نظر کرم متوجہ ہوگی ایک اور لطف سنا ہے کہ اگر کسی وقت سالک غافل ہونا بھی چاہے یعنی جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے کنکشن جڑ جاتا ہے تو اگر سالک غافل ہونا بھی چاہے تو حضرت حق غافل نہیں ہونے دیتے ایک سپاہی ایسا مسلط کر دیا ہے جو کان پکڑ کر کھڑا کر دیتا ہے بے فکر نہیں ہونے دیتا اور اس سپاہی کا حلیہ میں بیان نہیں کر سکتا کہیں سننے والے بے چین نہ ہو جائیں اور جو آرام میں ہیں ان کو کیوں بے چین کیا تو وہ سپاہی آ کر کہتا ہے کہ ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر آنے والا ہے چیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر اس سے غافل ہو کر تو کہاں جا رہا ہے بس جہاں غفلت ہوئی اور یہ دن پیش نظر ہو جاتا ہے اس لئے سالک غافل نہیں رہ سکتا کبھی تجلی جلال منکشف ہوتی ہے ان کی تجلیات ہیں نا اور تجلیات کے رنگ ہیں کبھی جلال ہے کبھی جمال ہے تو کبھی تجلی جلال منکشف ہوتی ہے وہ دل کو تھررا دیتی ہے دل اندر سے کام جاتا ہے لرس جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہلاللہ بڑے چین میں ہیں ان کو کچھ فکر نہیں بے شک دنیا کی تو ان کو فکر نہیں مگر دنیا کی فکر نہ ہونے کا منشاہ بے فکری نہیں بلکہ ایسی عظیم الشان فکر ہے جس نے عصائے موسوی کی طرح سب فکروں کو نگل لیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا کہ وہ جادوگروں کے جو سارے سانپ تھے سب کو نگل گیا تھا اسی طرح جو آخرت کی فکر ہے جو آخرت کی فکر ہے وہ سارے فکروں کو نگل جاتی ہے واللہ جو فکر ان کو ہے اگر آپ کو ہو جائے جو اللہ والوں کو فکر ہے اگر آپ کو ہو جائے تو رات کا سونا بھول جائے رات کو نیند نائے اے تیرا خارے بپا نشکشتا کہ دانی کے چیز حال شیرانے کے شمشیر بلا سر فورن فرمایا کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں لگا تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں لگا تم ان لوگوں کی حالت کو کیا سمجھ سکتے ہو کہ جن کے سروں پر بلا اور مصیبت کی تلواریں چل رہی ہیں لیکن محسوس بھی نہیں ہونے دیتے اور سعی علیہ رحمہ نے اس پر بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا خوشا وقت شورید گانے غمش اگر ریش بینند و گر مرحمش گدا یانے از بادشاہی نفور و امیدش اندر گدائی سبور دم آدم شراب علم درکشن وگر تلخ بینند و دم درکشن فرمایا کہ اس کے غم کے پریشان لوگوں کا کیا اچھا وقت ہے یعنی جو ان کے غم میں رہتے ہیں ان کے غم میں اور یہ غم جو ہے بڑا لذیذ ہے اس کے غم کے پریشان لوگوں کا کیا اچھا وقت ہے اگر زخم دیکھتے ہیں اور اگر اس پر مرم رکھتے ہیں ایسے فقیر بادشاہی سے نفرت کرنے والے اس کی امید پر فقیری میں قناعت کرنے والے ہر دم رنج کی شراب پیتے ہیں اور جب اس میں رنج کی کڑواہٹ دیکھتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں کسی سے شکوا نہیں کرتے شکایت نہیں کرتے غرص سالک کے لیے نئے نئے سبق ہمیشہ تازہ ہوتے رہتے ہیں جو کسی وقت اس کو غفلت میں نہیں ہونے دیتے اور وہ سب تقوہی کی افراد ہیں جس کا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ڈرنے کا حق سوائے اسلام کے اور کسی حالت پر جان مد دو فرمایا کہ اس میں امر ہے اس وقت اسی مضمون کو دوسرے عنوان سے بیان کرنا چاہتا ہو کیونکہ تقوہ کا عنوان بہت وسیع ہے اور ضرورت اس کی ہے کہ مختصر بات بتلائی جائے جس سے تمام آمال سہل ہو جائیں اور تمام مقامات طریق حل ہو جائیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس مضمون کے بعد آپ کو پریشانی ہی نہ ہوگی بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پریشانی ہوگی تو لذیذ ہوگی کہ آپ اس پریشانی کے بدلے وہ پریشانی ایسی لذیذ ہوگی اس پریشانی کے بدلے ہفت اقلیم کا لینہ بھی منظور نہ کریں گے وہ پریشانی ایسی لذیذ ہوگی کہ کوئی ساتھ ورعظم کی بادشاہت دے کہ اس کا مالک تمہیں بنایا وہ قبول نہیں ہوگی لیکن وہ پریشانی قبول ہوگی باقی پریشانی کے رفع ہونے سے تو امید ہی قطع کر دیجئے کیونکہ آپ تو پریشانی ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں دنیا ہے نا یہاں تو پریشانی ہوگی تو آپ تو اس تصور کو ذہن سے نکالنا چاہیے جب آدمی اس تصور کو جمعاتا ہے نا بڑا عیش ہو بڑی رات ہو بڑا مزہ ہو اور ایسا ہوتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور جب یہ تصور ہوگا کہ بھئی یہ تو دنیا ہے اور یہاں تو آئے ہی پریشانی کے لیے ہیں تو پھر پریشانی پریشانی معلوم نہیں ہوگی تو اس امید ہی کو قطع کر دیجئے کیونکہ آپ تو پریشانی ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ تو جنت ہی میں پہنچ کر ختم ہوگی اللہ نصیب فرمائے خدا تعالی وہاں سر خرو کر کے ہم کو پہنچا دیں آمین اور بعض کوتاہ نظر عاشقوں نے تو جنت میں بھی پریشانی کو ختم نہیں مانا چنانچہ ایک عاشق کا قول ہے کہ جنتوں میں ایک جنت ایسی ہے جس میں نہ حورے ہیں نہ محلات اور ارینی ارینی مجھ کو اپنا دیدار دکھا مجھ کو اپنا دیدار دکھا یعنی وہاں پہ صرف اشراک ہیں اور ان کا یہی ارینی ارینی کہ ہم کا اپنا دیدار کرا اپنا دیدار کرا قول واقعے میں یہ صحیح نہیں اور کشف حجت نہیں مگر اس صاحبِ کشف نے جو دلیل بیان کی ہے اس دلیل سے مجھے بھی بہت دنوں شبہ رہا اور وہ یہ کہ حسن و عمال حسن و عمال حق حقیقتاً بے نہایت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حسن ہے اور کا جو کمال ہے تو ظاہر حقیقتاً بے نہایت اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور عاشق کا عشق و طلب عاشق کا عشق و طلب و مانا لا تقف عند حد بے نہایت عشق کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے تو پھر چین کیوں کر ہو پھر چین کیوں کر ہو چون وہاں تو یہ حال ہے نہ حسنش غایتِ دارت نہ سادی راسخن پایا و میرہ تشنا مستسقید و دریاں ہم چنا باقی کہ نہ اس کے حسن کی انتہا ہے نہ اس کے حسن کی انتہا نہ سادی کے کلام کی کوئی انتہا جیسے جلندر والا پیاسا مر جاتا ہے اور دریاں باقی رہ جاتا ہے جلندر کا جو مریض ہے پیاس لگتی ہے جتنا پیتا ہے لیکن پیتے پیتے مر جاتا ہے لیکن دریاں پھر باقی رہ جاتا ہے اسی طرح محبوب کا بیان باقی رہ گیا اور یہ کیفیت ہے دامانے نگاہ تنگو گل حسن تو بسیار گلچین بہار تو زداما گلا دارد کہ دامانے نگاہ تنگ ہے اور تیرے اور تیر بے حس کے پھول بے حد ہے گلچین تنگ یہ دامن کا گلا کرتا ہے اور ایک عاشق کہتا ہے قلم بشکن سیاہی ریز و کاغذ سوز دم درکش حسن ای قصہ عشق اصدر دفتر نمی گنجد کہ قلم توڑ روشنائی بکھیر کاغذ جلا خاموش رہ جس پر عشق کا قصہ ہے جو دفتر میں نہیں سما سکتا کہاں تک لکھ سکتا ہے اس کو اور ایک شاعر کہتا ہے نگرد و قطہ ہرگز جادہ عشق ازودید نہ نہا کہ بین بالد بخد این راہ چونتا کہ ازبورید نہا کہ عشق کا راستہ دوڑنے سے ہرگز خطہ نہیں ہوتا جس طرح انگور کو جتنا زیادہ خطہ کرو اور بڑھتا ہے یہی حال اس راستے کا ہے کہ انگور کی جو بیل ہوتی ہے اس کو جتنا کاٹتے جا اتنی بڑھتی جلی جاتی ہے کاٹتے رو بڑھتی رہتی ہے تو عشق کا راستہ بھی تہہ کرنے سے گھڑتا نہیں ہے بڑھ جاتا ہے اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے برادر بے نہایت درگہیست ہرچے بروے میرسی بروے مالیست کہ اے برادر بے نہایت درگاہ ہے وہ درگاہ بے نہایت درگاہ ہے جس درجے پر پہنچو اس پر متھہرو بلکہ آگے کو ترقی کرو یعنی سفر کو جاری رکھو اور وہ عاشق کا عشق عاشق کا عشق بلفعل متناہی ہے مگر چونکہ اس کا منشاہ حسن و جمال حق ہے اور وہ بے غایت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اس کا عشق بھی لا تخف عندہ حد ضرور ہوگا پھر چین کیوں کر آئے عاشقان مجازی کو تو وسال محبوب سے اس لیے چین آ جاتا ہے کہ ان کے محبوب کا حسن متناہی ہے وسال کے بعد جی بھر کر اس سے متعمتے ہو گئے اور سکون ہو گیا اور جس کے محبوب کا حسن بے غایت ہو اس سے تو جتنا متعمتے ہوگا اور نیا درجہ حسن کا ظاہر ہوگا جیسے ایک شاعر کہتا ہے یزیدو کا وجہہو حسنا ازا ما زدہو نظرا کہ جتنی زیادہ تیرے چہرے پر نظر ڈالتا ہوں اتنا تیرے چہرے کا حسن زیادہ معلوم ہوتا ہے یہ ہے ان کی دلیل اس دلیل سے میں بہت روز تک چکر میں رہا اسی واسطے کہتا ہوں کہ بس نماز روزے میں لگے رہو اور ان کشفیات و اسرار کے پیچھے نہ پڑو یہ بلائے بے درما ہیں یہ کشفیات کا جو شہر ہے یہ بلائے بے درما ہیں پھر بھی حمد اللہ اس کا جواب سمجھ میں آ گیا اور وہ یہ کہ یہاں تو شوق لا تقف عندہ حد اس لیے ہے کہ ہمارے اندر وسال حق کی جتنی استعداد پیدا کی گئی ہے یہاں کے مشاہدے سے اس استعداد کا تقاضی پورا نہیں ہوتا دنیا کے اندر کیونکہ یہاں تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا یہاں ہم حق تعالی کا نا تمام یہاں ہم کو حق تعالی کا نا تمام وسال حاصل ہوتا ہے اور بعض افراد میں استعداد اس سے زیادہ ہے تو وہ تقاضی کرتے ہیں کہ ہمارا حق بھی ادا ہو اور جنت میں تمام افراد کی استعداد کا تقاضی بھی پورا کر دیا جائے گا پھر چین ہو جائے گا اور اس کے حسن حق کا محدود ہونا اس سے لازم نہیں آتا بلکہ استعداد طالب کا متناہی ہونا لازم آیا کہ جتنی استعداد ہوگی وہاں جا کے سیری ہو جائے گی لیکن اللہ تعالی کے حسن کی انتہا پھر بھی نہیں ہوگی اس کی کنا کو ماں جا کر بھی نہیں سمجھ سکے گا مگر اس عاشق نے استعداد طالب کو بھی غیر متناہی بمانا لا تقف عند حد سمجھ لیا اسی لئے اشکال پیش آیا اور منشاہ اس دھوکے کا یہ ہوا کہ دنیا میں عاشق کا شوق لا تقف عند حد ہی ہے اس سے وہ یہ سمجھا کہ عشق فی نفسی ہی لا تقف عند حد ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ فی نفسی ہی محدود و متناہی ہے اور دنیا میں اس لئے لا تقف عند حد ہے کہ یہاں اس کے استعداد کے تمام افراد کا تخاظہ پورا نہیں کیا گیا دنیا ہے نا بہت سی پریشانیاں بیماریاں الجنے ہیں اور جنت میں ہر فرد کی استعداد کا تقاظہ پورا ہو جائے گا جس سے سکون کامل ہو جائے گا اور یہ میں کسی طبعی قائدے پر مبنی کر کے نہیں کہتا بلکہ نفس کی بنا پر کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُونَ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُهُبُ اور کہیں گے کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے یعنی جنتی کہیں گے کہ جس نے ہم سے غم دور کیا بے شک ہمارا پربردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں ہم کو کوئی کلفت نہیں اور نہ ہم کو خستگی پہنچے گی اگر جنت میں بھی پریشانی رہی تو پھر عشق کو لے کر کیا کریں گے اس صاحبِ کشف کی نظر میں اس صاحبِ کشفی نظر سے یہ مقدمہ نکل گیا کہ دنیا میں عشق اس لیے لا تخف عندہ حد ہے کہ یہاں اس تعدادِ عاشق کے جملہ افراد کا تخاظہ پورا نہیں کیا گیا اللہ تعالی نے ہم جیسے ناکاروں کو اس مقدمے پر اطلاع کر دی اور یہ بھی ان بزرگوں کی برکت ہے جیسے کبھی کمزور باپ کے قبی لڑکا پیدا ہوتا ہے لیکن وہ قبی ہو کر بھی بیٹا ہی ہے اور وہ کمزور ہو کر اس کا باپ ہی ہے بہرحال جنت میں تو چین ہوگا مگر دنیا میں چین نہیں بعض لوگ یہاں طالبِ راحت ہیں یہ ان کی غلطی ہے بھلا عشق اور چین یعنی دنیا میں عشق اور چین کہ یہاں عاشق ہو اور اسے چین نصیب ہو جائے عشقی چیست بگو بندائے جانا بودن دل بدست دگرے دادن و حیرہ بودن سوے زلفش نظر کردن و درویش دیدن گاہ کافر شدن گاہ مسلمان بودن فرماتے ہیں کہ عشقی کیا ہے محبوب کا بندہ بن جانا عشقی کیا ہے اللہ نصیب فرماتے ہیں عشقی کیا ہے محبوب کا بندہ بن جانا دل دوسرے محبوب کے یعنی دل محبوب کے قبضے میں دے دینا اور حیران رہنا محبوب کی زلف کی طرف نظر کرنا اور اس کے چہرے انور کو دیکھنا کبھی فانی ہونا کبھی باقی ہونا یہ عشق ہے کافر شدن سے پریشان نہ ہونا یہ ان صوفیوں کی اسطلاح ہے ان کے یہاں فانی کو کافر اور صاحبِ بقا کو مسلمان کہتے ہیں اور ایسی وحشتناک اسطلاح ہیں انہوں نے گالیاں کھانے کو مقرر کی ہیں مگر اعتراض کا کسی کو حق نہیں کیونکہ قرآن میں بھی تو ہے فَمَنْ يَقْفُرْ بِتْتَاعُوتْ سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تک کفر نہ بکم ہم تمہارے منکر ہیں بس اتنا فرق ہے کہ قرآن میں صلاح بھی مذکور ہے اس لئے وحشت نہیں ہوتی اور صوفیہ کو صلاح رحمی نہیں آتی ان کی بات سے لوگ متواحش ہوتے ہیں مگر حقیقت واضح ہو جانے کے بعد الفاظ سے متواحش نہ ہونا چاہیے اسی اسطلاح کے معافق حضرت خسرو فرماتے ہیں کافر عشقم مسلمانی مراد میرا درکار نیست ہر رگ من تارے گشتہ حاجت زنار نیست کہ میں عشق میں فانی ہوں بقا مجھے درکار نہیں میری رگ تار تار ہو گئی اتار کی ضرورت نہیں یعنی اندر سے خود اپنے آپ کو تار تار کر لیا مگر تم ان اشعار کو نقل کی طور پر بھی نہ پڑنا کیونکہ وہ تو مغلوب تھے اس لئے معذور تھے اور تم ان کو پڑھ کر مسلوب ہی ہو جاؤ گے تم ان کو پڑھ کر مسلوب ہی ہو جاؤ گے اور اگر کوئی نجدی آ گیا تو مسلوب یعنی سوت سے مسلوب بھی ہو جاؤ گے اور جو عاشق ہوگا وہ تو خود ہی بک بک لگائے گا وہ میرا اور تمہارا کسی کا کہنا نہ مانے گا لیکن وہ نقل کے طور پر نہ پڑھے گا بلکہ وہ مغلوب ہو کر پڑھے گا سو وہ بھی امیر خسرو کی طرح معذور ہے غرص تم آرام کے طالب نہ بنو جیسا بعض سالکین دفع خطرات کے طالب ہیں کہ ایسی حالت ہو جائے کہ وساویس و خطرات پاس ہی نہ آئے یہ بھی راحت کے طالب ہیں میں اس وقت آپ کو ایسی چیز بتلاتا ہوں ایسی چیز بتلانا چاہتا ہوں جو پریشانی کو لذیذ کر دے کیونکہ میں کہہ چکا کہ پریشانی تو جنت سے ورے ختم نہیں ہو سکتی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پریشانی کو لذیذ کر دیا جائے اور یہ بھی ایک طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہے تو میں ایسی بات بیان کرنا چاہتا ہوں جو تمام آمال میں کام آئے اور غفلت سے روکتی رہے اور پریشانی کے وقت ہمت بند آئے اور وہ نئی بات وہ نئی بات نہیں بلکہ وہی ہے جس کا نام قرآن میں کہیں تقوی ہے کہیں اعتصام بحبل اللہ ہے اور اسی نعمت کا اسی کا نام ذکر نعمت بھی ہے عبارتنا شتا وحسن کا واحد وکل انز الازاک الجمال یشیرو کی عنوانات مختلف ہیں اور معنمن ایک ہی جمال محبوب ہے ہر ایک عنوان سے اسی کی جمال کی طرف اشارہ کرتا ہوں یہ سب عنوانات ایک ہی معانون کے ہیں جاننے والا ہر لباس میں اس کو پہچان لیتا ہے بہر رنگے کے خواہی جامع می پوش من اندازے قدر رامی شناسم خواہ کسی رنگ کا لباس پہن لو قد کے اندازے سے میں پہچان لیتا ہوں اللہ تعالی فہم دینتا ہوں حمدللہ رب العالمین والاخبتل المتخمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمسلیم اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقنا عذاب النار ربنا اتمیم لنا نورنا واقفر لنا انکا علا کل شئی قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم انا نسألوك العقب والعافی والمحافات الدائما فی الدین والدنیا والآخرا والفوز بالجنة والنجاة من النار اللہم انا نسألوك من قید ما سألک منہ نبیوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعازك منہ نبیوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاہ ولا حول ولا قوت الا باللہ وجزا اللہ وننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو وصل اللہ تعالی وسلم على نبی کریم آمین برحمت 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 برحمت